50 باقی رہ گئے پندرہ اس موقع پر ان کے اندر جرمز تو تھے اب خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تو وہ مشرقین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے کلکل ینگ تھے لیکن وہ سپے سالارانہ جو ان کی صلاحیت تھی وہ تو موجود تھی انہوں نے بھاپ لیا کہ اس درے کے اوپر اب چند افراد رہ گئے ہیں حملہ کیا جا سکتا ہے پیچھے سے تنہی سے انہوں نے چکر لگا کے پہاڑی کا پیچھے سے حملہ کیا ان پندرہ کو شہید کیا اور پیچھے سے اچانک جو حملہ ہوا تو بھنگر مچ گئی پھر ستر صحابہ شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے ساتھ چند صحابی رہ گئے اور جو ہے دشمن نے حملہ کیا نرگے میں آپ آگئے بہت ہی سخت صورتحال جو ہے وہ بن گئی تھی یہ تو پھر اللہ تعالی نے پھر مدد کی ہے الٹی میٹری اور پھر مسلمان جمع ہوئے ہیں کچھ لوگ تو نکل گئے کچھ مدینہ پہنچ گئے کسی بھگدر میں کوئی پہاڑی پر چڑ گئے پرالل جو کچھ ہوا وہ شدید افرہ تفریق کی ایک کیفیت تاری ہوئی اور اس کے اندر مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا اور پھر مورال جو تھا جو اتنا اونچہ تھا وہ ایک دم زمین پر آ گیا یہ سب کیوں ہوا کہ یہ تمہاری غلطی سے ہوا یہ ڈسپلن بہت اہم ہے سم اتعاد کی پابندی ان ڈسپلن جو ہے اس کی پھر جو سزا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا اور اللہ نے دکھا دیا اور یہ مسلمانوں کو سبق سکھایا گیا اس لیے کہ وہ قوم آپ کو معلوم ہے وہ کسی نظم و ضب کی پابند قوم نہیں تھی قبائلی لوگ آزاد کھلا معاشرہ لیکن یہ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال ہے کہ انہیں انتہائی ڈسپلن قوم بنایا ہے انتہائی ڈسپلن تو اس میں جہاں آپ کی صحبت کا اثر ہے آپ کی تعلیمات کا اثر ہے اس میں اس قسم سے اللہ تعالیٰ نے سبق بھی سکھایا ہے تو یہ بہت بڑا سبق تھا اور فرما دیا کہ یہ فتح تو اللہ نے دی تھی اور تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے پھر یہ حالات بدلے ہیں اور اللہ نے بھی چاہا کہ تم اس کا پھر مزا چکھو اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مالِ غنیمت ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اب تو مالِ غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے لہٰذا اس درے کو چھوڑ دیا لیکن مالِ غنیمت کی تقسیم کا تو قانون پہلے آ چکا تھا اب یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ جو مال لگیا وہ اس کا ہے بلکہ سارا مال اکٹھا ہو کر پھر تقسیم ہوتا ہے اس کا نصاب قضبہ بدل کے بعد جو ہے قرآن مجید میں آ چکا ہے تو صحیح تر تعویل یہ ہوگی کہ جب تمہیں فتح مل گئی فتح نظر آ گئی جسے تم پسند کرتے ہو تو تم نے ان ڈسپلن کا معاملہ کیا اور جو کمانڈر ہیں ان کے حکم کی نافرمانی کی منکم من یورید الدنیا تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں ابھی کچھ کھوٹ ہے یہ دنیاوی فتح جو ہے وہ غالب آ گئی ان پر اس حکم کے مقابلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر لوکل کمانڈر جو ہے وہ دے رہے تھے ومنکم من یورید الآخرہ ہاں تم میں سے وہ بھی ہیں جو واقعی پختاکار ہے کہ ہر حالت میں ان کے نزدیک مقدم آخرت ہی ہے ثم مصرفکم عنہم پھر اللہ تعالی نے پھیر دیا تمہیں ان سے پہلے تمہارا دباؤ ان پر تھا اب الٹی ہو گئی صورتحال اب ان کا دباؤ تمہارے اوپر ہے لیبتلیکم تاکہ اللہ تعالی اب تمہیں کچھ آزمائے ولقد عفا عنکم باقی جہاں تک وہ غلطی ہوئی وہ اللہ نے معاف کر دی ہے اس کی ایک سزا تمہیں مل گئی ہے سبق سکھا دیا اور اب معاف کر دیا ہے جس سے بھی ہوئی ہے وہ خطا اللہ نے معاف کر دیا واللہ ذو فضل عن المومنین اللہ تعالی بہت فضل فرمانے والا ہے اہلِ ایمان پر از تسعدون و لا تلبون علی احد جب تم چڑھ رہے تھے پہاڑی پر یعنی اسی بھگدر کا نقشہ ہے اور تم کسی کو پیچھے مردر نہیں دیکھتے تھے وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ وَالرَسُولُ پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے فَاسَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ تو اللہ تعالی نے تمہیں پہنچایا غم کے بعد غم غم پر غم صدمے پر صدمہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس کی بھی ایک مسلحت ہے تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے حاصل سے جاتی رہے مسلسل غم پہنچا کر یہ بھی ایک ٹریننگ دیئے تو مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آساں ہو گئیں وہ کیفیت ہے تو یہ بھی ایک تھا کہ اللہ تعالی نے تمہیں صدمے پر صدمہ غم پر غم پہنچایا تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے حاصل سے نکل جائے وَلَا مَا صَوَبَكُمْ اور جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر بھی صدمہ اور رنج زیادہ دیر محسوس نہ کیا کرو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آزمائش کی صورتیں ہیں اور جو کچھ سن کرتے ہو اللہ تمہارے عمال سے باخبر ہے سُمَّانْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمُ پھر اللہ تعالی نے اس غم کے بعد اس صدمے کے بعد تمہارے اوپر نازل کیا اَمَنَةً نُعَاسًا يَخْشَ قَوَائِفَةً مِّنْكُمْ ایک امن کی کیفیت تم پر تاری ہوئی اور وہ ایک اونگ تھی جس نے ڈھاپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو کچھ دیر کے لیے صحابہ پر جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سچے وفادار تھے ان پر اونگ کی کیفیت تاری ہو گئی اس وقت اور یہ تھوڑی سی دیر یہ کیفیت رہی اور پھر اس سے نکلے ہیں تو بالکل جیسے تازہ دم ہوتے ہیں اور وہ غم کے اور رنج کے اثرات بھی ظاہل ہو چکے ہیں پھر ایک نئی حمد کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ایک گروہ وہ بھی تھا جنہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے وہ تین سو جو چلے گئے تھے چھوڑ کر انہیں فکر ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو میدانی عہد میں شکست ہو رہی ہے اب کفار جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے مدینہ میں ہماری بھی خیر نہیں ایک یہ ہے کہ ان کے دل سے غمی نکال دیا اور یہ پھر پوری حمد کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک وہ منافق بیٹھے ہوئے وہ لرز رہے ہیں اپنی جانوں سے کام رہے ہیں وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے جاہلیت کیسے گمان بڑے وسوسیں آ رہے تھے انہیں اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کر رہے تھے اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں یعنی انہیں پھر وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ہماری بات نہیں مانی گئی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم نے رائے دی تھی کہ مدینہ میں محسور ہو کر جنگ کریں اس رائے کو نظرانداز کر دیا گیا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو یاد آ رہی ہیں وہ اور اندر سے اندر اشتعال ان کا بڑھ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کہ معاملہ عمر حکم آخری فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کا سب یقفون فی انفسہم اور وہ اپنے دلوں کے اندر وہ بات چھکائے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے اپنے دلوں میں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا اختیار ہمارے پاس ہوتا ہماری بات مان لی گئی ہوتی ہماری رائے پر عمل ہوتا مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا تو پھر یہ ہمارے بھائی بند اس طریقے سے قتل نہ ہوتے یہاں میدان احد میں اب وہ ساری غلطی اس کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ جو رائے ہماری نہیں مانی گئی قُلْ لَوْكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ ہوتے اپنے گھروں میں لَبَرَضَ النَّذِينَ كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْا مَضَاجِعِهِمْ تو لازمًا باہر نکلتے وہ لوگ جن کے بارے میں قتل ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے جس کی موت مقدر ہے وہ خود باہر آتا الَا مَضَاجِعِهِمْ اپنی قتل گاہوں کی طرف موت کا وقت وائن ہے جنگ نہ بھی ہو تو موت آتی ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ جنگ ہی کی شکل میں جو ہے وہ موت تاری ہوتی ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُمَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالی جانچ لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے کسی کے اندر ایمان ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے نفاق ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے ایمان میں کچھ کبھی کچھ خوٹ ہے تو وہ نکل جائے یہ سارے بس لہتے ہیں ایسی سیچوئیشن وَلِيُبْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ تعالی پاک صاف کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُورِ اللہ تعالی جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کا جو کسی سینوں کے اندر مخفی باتیں ہیں ان سے بھی واقف ہیں بے شک وہ لوگ جو تم سے واپس پھر گئے تھے تم میں سے اس دن کے جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا وہ آمن سامنے ہوئی دراصل انہیں بہکا دیا تھا شیطان نے ان کے بعض گناہوں کی شامت کے طور پر جن سے کوئی کبھی اور کتاہی ہوئی ہے کوئی بیدار جنگ سے فرار ہو گیا کوئی بھاگ نکلا کہ کوئی کسی اور اعتبار سے اس سے کتاہی ہو گئی کہ اس نے کمانڈر کی بات نہیں مانی یہ سارے کسی بعض قرآن گناہوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں ورگلا دیا تھا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالی ان سے درگزر فرما چکا ان کے گناہ کو بخش چکا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ بخشنے والا ہے حِل والا یَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَوُوا اَهْلِ ایمَانُ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کفر کیا وَقَالُوا لِخُوَانِهِمْ اور وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہاں پھر انہیں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ یَوْ كَانُوا غُزًا جب ان کے بھائی نکلتے ہیں سفر پر زمین میں یا جہاد کے لیے تو وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں لَوْ كَانُوا عِنَا